السلام علیکم فرینز کیسے ہیں آپ سب اللہ تعالی سے دعا ہے کہ آپ سب خرید سے ہوں چینل پر جو لوگ نئے ہیں تو پلیس سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا اور میرے سبسکرائبرز کا ہمیشہ کی طرح بہت بہت شکریہ ستارہ حسین نے اپنا آج کا بلوگ اپلوڈ کیا بہت لیٹ اپلوڈ کیا لیکن بلوگ جو ہے وہ دکھ رہا تھا کہ آج ستارہ کا بہت جو ہے وہ محنت والا دن تھا اور ستارہ نے بہت اچھے سے اپنے گھر میں سیلیبریشنز کروائیں اس ماہ مبارک کی نسبت سے ربیل اول کی نسبت سے بارہ ربیل اول جو جس کا انتظار کیا جاتا ہے جو شخوروش سے جو ہے وہ پاکستان میں تمام جو ہے میرے خالے مسلم ممالک میں زیادہ تر کنٹریز میں منایا جاتا ہے بہت سارے لوگ اس کو مناتے ہیں بہت خوشی سے مناتے ہیں اور خیر پچھلے سال جو ہے اس کے پر جب میں نے بات کی تھی تو کسی بہن نے کومنٹ کر کے کہا تھا کہ نہیں بارہ ربیل اول نہیں سیلیبریٹ کرنا چاہیے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو ہے وہ دنیا سے رہلت فرمانے کا دنیا سے وصال کر جانے کا جو ہے وہ یہی ڈیٹ تھی تو یہ نہیں سیلیبریٹ کرنا چاہیے اچھا اس کے پر تو جو ہے میری تھوڑی سی ریسرچ پھر میں نے کی تھی اس وقت کی تھی ایک سال پہ کی تھی تو اس میں مجھے ہی پتا چلا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دنیا سے رخصت ہونے کی جو ڈیٹ ہے اس کا صحیح سے کسی کو یاد نہیں ہے یا ملا جو لہے بارہ ہی ہے اور کچھ لوگ جو ہے اس کو سیلیبریٹ کرتے اور کچھ نہیں کرتے تو سب کی اپنی پسند ہے اپنی اپنی مرضی ہے جی سب لوگ جو ہے وہ نہیں سیلیبریٹ کرتے کچھ کرتے ہیں اور کچھ جو ہے وہ کہتے ہیں کہ نہیں یہ تو ان کا دنیا سے جانے کا کی ڈیٹ ہے اور کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو کہتے کہ اگر یہ ان کی دنیا سے رخصت ہونے کی دنیا سے پردہ فرما لینے کی ڈیٹ ہے تو بھی یہ جب وہ دنیا میں پیدا ہوئے تھے تب کی بھی یہی ڈیٹ ہے تو ہم ان کے آمد کی خوشی ضرور منائیں گے کیونکہ ان کی آمد کی خوشی سے ہی تو دنیا میں جہالت کا اندھیرہ ختم ہوا تھا خیر جناب اس ٹاپک کے اوپر ہماری کوئی بحث نہیں ہے جس کی مرضی منائے جس کی مرضی نہ منائے سرور کونین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر کروڑوں اربوں خربوں درودوں سلام سال کے بارہ مہینے چوبیس سو گھنٹے چوبیس سو گھنٹے میں جتنے منٹ جتنے لمحے جتنی ہماری زندگی ہے جتنے ہم نے زندگی جی ہے یا آگے جییں گے یا ہماری نسلوں کی زندگیاں ہیں یا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لے کر قیامت تک کا جتنا ٹائم ہے اس میں جتنے لمحے جتنے سیکنڈ جتنے منٹس ہیں جتنے بھی جتنا بھی وہ وقت ہے ٹائم پریئٹ ہے اور اس کے بعد قیامت کے بعد تک کا بھی جو وقت ہے میں کہتا ہوں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اس تمام وقت کے برابر اور ان پر اور ان کی عال پر درود و سلام اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے والدہ محترمہ کی بھی اللہ تعالیٰ درجات بلند کرے اور والد مرہم کے بھی اللہ تعالیٰ درجات بلند کرے آمین ثم آمین تو ضروری نہیں ہے کہ ہم کسی ایک ہی دن کی سیلیبریشنز کے لیے اتنی تیاریاں کریں ان کے اوپر درود و سلامتوں میں ہر وقت پڑھتے رہنا چاہیے بس دعا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری محبت کو ان کے لیے قبول فرمائے آمین ثم آمین خیر جناب یہ جو پورا مہینہ ہوتا ہے رب الول کا اس پورے مہینے میں گاہے بگاہے لوگ اپنے گھروں میں جو ہے اس فنکشن کو اس خوشی کو مناتے ہیں اس تہوار کو مناتے ہیں اس عید کو مناتے ہیں اور لوگ اپنے گھروں میں میلاد رکھواتے ہیں اور مل جل کر بیٹھ کر جھوم جھوم کر آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ناتیں پڑھتے ہیں ستارہ نے بھی اپنے گھر میں محفل میلاد رکھوائی کیونکہ مجھے بہت اچھی لگی افورڈ کر سک رہی تھی اس نے محفل رکھوائی اور بہت خوشی سے تیار ہیں کہ اپنے ڈرائنگ روم کو اتنا اچھا سجایا چھت کے اوپر ارینجمنٹ کیا اچھے ایک اور چیز مجھے اچھی لگی چھت کے اوپر جو گرین شیٹ لگوا کے ستارہ نے پردے کا احتمام کیا ہے کہ بھئی نیبرز بھی جو ہیں وہ ایزی لی اپنی چھت پر بیٹھ جائیں اور ہم بھی ایزی لی اپنی چھت پر بیٹھ جائیں تو یہ چیز مجھے بہت اچھی لگی ہم لوگ سوچ رہے تھے بھی چرپائی ہیں تو اس نے لی لی ہیں چھوٹ چھوٹ اس کے گھر کی دیواریں ہیں لیکن نہیں اچھا کیا شیٹ لگوا دی اور میں تو اس کو یہ بھی کہوں گی کہ تھوڑا اور بھی سیفٹی کا خیال رکھیں ویسے تو گھر تقریباً اس کا سیف ہی ہے چھت ایسی نہیں ہے لیکن پھر بھی بچے ہیں تو تھوڑا اور سیفٹی کا خیال کرنا چاہیے خیر جناب ستارہ نے چھت پر بھی اچھے سی ارینجمنٹ کیا بہت ہی بہت ہی خوبصورت لگ رہی تھی چھت خوبصورت سی چرپائیوں کے ساتھ چیئرز وغیرہ بھی لگائی اور ٹیبل بھی لگائے اور مردوں کو جو اپنے فیملیز کے ساتھ مرد آئے تھے ان کے بٹنے کے لیے چھت پر جگہ بنائی کھانا بھی ان کو وہیں دیا خواتین کے لیے لیڈیز کے لیے ستارہ نے جائنگ روم کا انتخاب کیا تھا جائنگ روم کو اچھے سے سجایا میٹرسز لگائے ان کے پر وائٹ شیٹس بچھائیں اور بہت خوبصورت لگ رہا تھا اور وہ لائٹنگ اور سارا کچھ بہت اچھا لگ رہا تھا مہمانوں کے لیے گجرے بھی منگوا رکھے تھے گجرے سب کو پینائے ہیں فریش لاؤرز کے اور اس کے علاوہ فریش لاؤرز کے ارینجمنٹ بھی گھر میں کروائی مٹھائی کی ٹوکرے پھل فروٹ سب کچھ رکھا اور ستارہ آسین نے خود بھی کوکنگ کی اپنے سپیشل مولائی چکن کی ڈیش جہا ہے وہ ستارہ نے بنائی اس کے علاوہ جو ہے وہ چکن بریانی تھی اور متنجن بھی تھا اور آج تو جو ہے ستارہ کے گھر کا متنجن دیکھ کر موں میں پانی آگیا ہے بڑا جی چاہا جی متنجن کھایا جائے انقریب جلدی سے ہم بھی جو ہے متنجن کا بندوبست کرتے ہیں جناب بریانی وغیرہ تو گھر میں بنتی رہتی ہے لیکن متنجن جو ہے وہ سپیشل ہم کبھی کبھی بریانے کے ساتھ بناتے ہیں جب ہمیں یاد آ جائے تو اب ہمیں تھوڑا سا یاد آ گیا ہے خیر جناب ستارہ نے گھر پہ آئے ہوئے گیسٹ جو تھے ان کو بھی اچھے سے کھانا دیا اس کے علاوہ پیک کر کے بھی دیا اس کے علاوہ جناب وہاں ہم نے دیکھا ستارہ آسین کی اسلامباد والی ٹی سسٹر جو ہیں سوری ٹی سسٹر نہیں اسلامباد والی سسٹر جو ہیں وہ بالکل بھی موجود نہیں تھی ان کی بہن بھی موجود نہیں تھی حالانکہ کل ستارہ کے بلوگ میں سنا تھا آیت کے موسے کے سارا بھی آئے گی اور سارا آئیتھنگ انہی کی بیٹی کا نام ہے جبکہ آج آئیت کہہ رہی تھی کہ زارا بھی آئیتھنگ عرفان بھائی کی بیٹی کا نام ہے مطلب کہ ستارہ آسین کی اسلامباد علی بہن اور پھر آگے ان کی بہن جو ہیں انہوں نے ستارہ کے ساتھ فی الحال کسی وجہ سے جو ہے وہ آنا جانا اپنا جو ہے وہ بند کیا ہوا ہے کیا ریزن ہے ایسی کون سی ڈیمانڈ کی ہوگی ستارہ سے ویسے لوگ بڑے ڈیمانڈنگ ہو گئے ہیں ہے نا جب آپ کسی کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا آنا جانا شروع کرتے ہو تو لوگ پھر آپ کی زندگی کو مشروط بنا دیتے ہیں مطلب کچھ شرائط رکھتے ہیں آپ کے ساتھ اب یوں کر لیں اب وہ کر لیں اب ستارہ کو ہی دیکھ لیں جتنی اس کی آڈینس ہے جتنے مو اتنی باتیں اور آڈینس سے زیادہ یہاں پہ رییکشن والی خواتین جو ہے نوٹ چھاپنے کے چکر میں ستارہ کو کیا سے کیا نہیں کہہ دیتی آج مجھے کسی نے جو ہے وہ ایک کلپ سینڈ کیا جس میں محترمہ کہہ رہی تھی کہ ستارہ تم جو ہے وہ سوسائیٹی میں رہتی ہو لیکن تمہیں جو ہے بحریہ ٹاؤن میں رہ کر بھی یہ نہ پتا چلا کہ تم جو ہے وہ تھال میں کہ پتہ نہیں پرات میں تم وہ دے رہی ہو کھانا ڈال ڈال کے سرف کر رہی ہو اس کیلئے ڈشیں لے لو اس کیلئے ٹرے ہوتے ہیں چاول کے ڈش ہوتے ہیں وہ دیے جاتے ہیں تو محترمہ کیٹرنگ سرویس سے جو ہے وہ اس قسم کے تھال جن کو جو ہے وہ ڈش کہا جاتا ہے وہ بھی اویلیبل ہیں اور یہ ابھی ابھی آج کل لیٹسٹ فیشن میں آئے ہیں گول والے چھوٹے جو ہے وہ ڈش جو ہیں وہ اس طرح کے فیشن میں آئے ہیں تو پتہ نہیں کیوں لوگوں کو بہت شوق ہے اپنی اپنا سلیکہ مندی جھاڑنے کہا لہا کہ یقین کرو جب یہ لوگوں کے پر تنقید کرتے ہیں تنقید والے ریاکشن بناتے ہیں تو میں سمجھ جاتی ہوں کہ بلکل ان کو سلیکہ جائے وہ دور سے بھی چھو کر نہیں گزرا جو سلیکہ مند عورتیں ہوتی ہیں وہ بڑی برداشت والی ہوتی ہیں یار میں نے دیکھی اپنی لائف میں وہ جو ہے دوسروں کو بڑے تحمل مزاجی کے ساتھ چیزیں سکھاتی ہیں وہ دوسروں کی چیزوں میں جائے مین میخ نکالنے والی ویلی فارغ عوام خیر جنب ستارہ کے اوپر ٹانٹنگ ہو رہی تھی کہ تم جہے بہریہ ٹاؤن میں رہتی ہو اور تمہیں سرف کرنا نہیں آتا چلو جی وہ تو بہریہ ٹاؤن میں رہتی ہو سرف کرنا نہیں آتا آپ لوگ تو یوکے کینیڈا اور پتہ نہیں کہاں 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 رہتے ہیں اور آپ لوگوں کو صرف جہے وہ میں کہوں گی ٹرول کرنا آتا ہے میں اس کو تو ریکشن بھی نہیں مانتی جو آپ لوگ دیتے ہیں آپ کو صرف ٹرول کرنا آتا ہے بس آپ لوگ کو صرف اگلے کے جو ہے ولاغ میں سے اگلے کی لائف میں سے اگلے کی زندگی میں سے گندگی اور برائی نکالنا آتی ہے یہ خواتین ایسی ہیں کہ آپس میں اگر معمولی سی رنجش ہو جائے تو یہ اگلے ایک دوسری کو بھی چوک میں ننگا کر دیں گی پہلے یہ پرائیوٹس میں ایک دوسرے کو انسٹرگرام کے اوپر واتس ایپ کے اوپر جا اپنی پکچر سینڈ کریں گی سب کچھ کریں گی اپنے ہزبنڈ کے بارے میں بتائیں گی میرا ہزبنڈ یہ ہے دوسری کہے گی میرا ہزبنڈ وہ ہے کہے گی میرا والا تو ایسا دوسری کہے گی ویسا سارے دکھڑے سنا دیں گی اور جب معمولی سی ان کے بیچ میں کوئی جہے مس انڈرسٹیننگ ہو جاتی ہے یا جو ان کی آپس کی آتیں ہوتی ہیں نا اس کی چکلی اٹھا کے وہاں کر دی اس کا جھوٹ اس کو بول دیا یا کہیں نہ کہیں اصلیتیں کھل جاتی ہیں تو پھر یہ ایک دوسرے کو ننگا کرنے سے بھی نہیں رہتی ہے جو راز و نیاز انہوں نے چپ چپ کی کی ہوتے ہیں سرگوشیوں میں کی ہوتے ہیں وہ بھی یہ لاکر پبلک میں رکھ دیتی ہیں خیر جناب تو ستارہ جو ہے وہ ایک نالائک بیوی ہے وہ سگھڑ بالکل نہیں ہے وہ سلی کا من نہیں ہے وہ صفائی پسند نہیں ہے وہ ساری رات جاگتی ہے سارا دن سوتی ہے بلا 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 جو کچھ بھی ہے کیا وہ آپ کی بہو ہے یا وہ آپ کی جو ہے وہ سوتن ہے آپ کی سمدھن ہے آپ کی پڑوسن ہے آپ کی کیا ہے ویسے تو خیر اگر بندہ دیکھے کہ سوتن سمدھن پڑوسن چلو بہو مان لیتے ہیں سوتن سمدھن پڑوسن جو میں نے بول دیا ہے ان کا بھی کوئی حق نہیں بنتا کہ دوسرے کو کہیں کہ تم بھئی ساری رات جاگتی ہو سارا دن سوتی ہو کسی کا لینا دینا ہی نہیں ہے کسی کا concern ہی نہیں ہے کوئی جس وقت سوئے جس وقت جھاگے اگلی کی مرضی ہر انسان کی اپنی زندگی ہے کیا کوئی آپ سے پوچھ کر جئے گا کیا کوئی آپ کے طور طریقوں پر چلے گا اگر آپ اتنے اچھے طور طریقوں والے ہوتے پھر ستارا کی جگہ تو آپ وائرل ہوتے پھر تو آپ کو یوٹیوب پہ آنے کی ضرورت ہی نہیں تھی پھر تو آپ کہتے ہیں نہیں بھئی ہم تو ستارا جیسی کتنی جو ہیں ان سے ہم آگے ہیں ہم کیوں ستارا جیسی کو بیٹھ کر ڈسکس کریں پھر تو آپ بڑی پہنچیوی چیز ہوتے جب آپ لوگ خود کچھ نہیں ہے ستارا جو آپ کے لئے ستارا جیسی ہے جس کو کوئی سترہ کہتا ہے کوئی تارا کہتا ہے تو جب وہ آپ کے اس کی status کی نہیں ہے تو پھر آپ آپ کا status کیا ہے جو آپ بیٹھ کر ستارا جیسی کو گنتے ہیں سترہ جیسی کو تارا جیسی کو گنتے ہیں بقول آپ کے تو وہ یہی ہے ٹھیک ہے تو پھر آپ کو کون بلاتا ہے کہ آپ آ کر گنو اور آپ اس کو بتاؤ کہ تم صبح نہیں اٹھتی تم رات کو جاگتی رہتی ہو تم جو ہے وہ پھوہڑ ہو سلی کا مند نہیں ہو تم یہ نہیں کرتی اور تم وہ نہیں کرتی تمہیں ہزبنٹ سے بات کرنا نہیں آتا اور تم بلا 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 پتہ نہیں کیا کیا ہو ستارہ کو سلی کا شواری کا کیا آپ لوگوں سے سرٹیفیکٹ لینا ہے سب سے پہلے مجھے یہ بتائیں مطلب مجھے سمجھ نہیں آتا کہ آپ لوگوں کا لینا دینا ہی کیا ہے اس کے ساتھ کہ وہ سلی کا مند ہے یا نہیں ہے بس ستارہ اتنی وائرل ہو گئی ہے ستارہ کے ون ملین سبسکرائبرز ہیں ستارہ لاکھوں روپے یوٹیوب سے کماری ہے ستارہ نے اپنے بچوں کا فیوچر جو ہے وہ سیکیور کرنے کیلئے کوششیں جاری کر دی ہیں کافی کچھ بنا چکی ہے مزید بھی بہت کچھ بنائے گی بس یہ کافی ہے یہ کافی ہے نا اس کا سلی کا کیا آپ کی قبر میں جائے گا نہیں نا نا اس کا پیسہ جو ہے وہ آپ کی یا ہماری قبر میں جائے گا ہاں ہم ہمارے لیے انفلینسر ہیں ہم اسے دیکھتے ہیں ہم اسے پسند کرتے ہیں اڈمائر کرتے ہیں بات ختم آپ لوگ جب اسے پسند ہی نہیں کرتے اسے دیکھتے بھی نہیں ہیں تو پھر بیٹھ کے اس کا سلی کا سلی کا کیوں گنتے ہیں کیا آپ کو اسے اپنی بہو بنانا ہے یا اللہ نہ کرے اپنے ہزبنڈ کے لیے بیاکے لانا اس کو تو وہ بھی اویلیبل نہیں ہے اس کا ہزبنڈ بھی ہے اور اس کے بڑے بڑے بچے بھی ہیں تو وہ اویلیبل نہیں ہے تو مجھے سمجھ نہیں آتی آپ لوگ بیٹھ کے اس کو کس خوشی میں کریٹس آئیس کرتے ہیں اور آپ لوگ آ کر ایسی ایسی باتیں کرتے ہیں یہاں پر ایسی ایسی خواتین بٹھی نہیں ایسی ایسی خواتین بٹھی میں میں از این ایک بندی کا ولوگ جو مجھے سجیسٹ ہو ہوا میں بیٹھ کر دیکھ رہی تھی وہ اپنا کوئی نا رونا دھونا ڈیلی لگا رہی تھامنیل کے اوپر اور ایسے اور ویسے اور میں جائے پتہ نہیں تیرہ سال کی شادی ہوئی اور اس کے بعد جہاں مجھ پر سسرال والوں نے ظلم کی اور یہ کیا اور وہ کیا تو بات سٹوری سنا رہی ہے پیچھے اس کا ہزبنٹ بیٹھا ہوا ہے بیٹھ کے اوپر اور اچھے خاصی ایج کا لگ رہا ہے اس نے کہا کہ میرا ہزبنٹ جو اس وقت جب میری شادی ہو تھی چالیس سال کا تھا میں تیرہ سال کی تھی اب جو ہے میری جو ہے وہ بیس بائیس سال کی بیٹی ہے اور میرا ہزبنٹ جو ہے وہ اچھا خاصا مجھ سے ایج میں بڑا دوظہر اسی بات ہے بس وقت چالیس سال کا تھا تو پھر آج وہ تقریباً سکسٹی ٹوئیئرز کا تو ہوگا تو شادی کو تقریباً اتنی سال ہو گئے ہیں تو جب یہ سکسٹی ٹوئیئرز کا ہزبنٹ اس کا وہ بیٹھ کے کورنر پر بیٹھا ہے اور باقاعدہ اس بندی کا تقریباً آٹھ نو سال کا بیٹا جا جا کر اپنے باپ کے بیٹھ کے پر پھر رہا ہے اور چلتے پھرتے ہوئے اپنے باپ کی کمر پر ٹھیک ٹھاک لات بجا کے واپس بھاگتا ہے پھر جا کے ایک اور لات دیتا ہے اور پھر واپس جاتا ہے پھر جا کر ایک اور لات دیتا ہے تو میں دیکھ رہی تھا میں سوچ رہی تھی کہ یہ بندی اس طرح کی بندیاں جو ہیں وہ نظر نہیں آتی ان ہیٹرز کو ٹھیک ہے اس کے تقریباً کوئی دھائی پونے تین لاکھ اتنے سبسکرائبر ہیں ٹھیک ہے اور وہ جھوٹ بول بول کے جھوٹ بول بول کے اس نے بنا لیے ہیں ٹھیک ہے اس کا روزی رزق ہے ہم کچھ نہیں کہتے وہ کسی کو کچھ نہیں کہہ رہی وہ اپنی لائف کے ساتھ ہی کر رہی ہے جو بھی کر رہی ہے لیکن ایسے لوگ نظر نہیں آتے آپ لوگ کو ستارہ جیسے ہی کیونکہ ستارہ نے آپ لوگوں کے سامنے کبھی ساجد کو تھپڑ مارا ہے اس کو کوئی لاتوات ماری ہے اس کو دھکے دے کے گھر سے نکالا ہے یا کوئی کھانے کا برتن اللہ نہ کر اس کے سر میں انڈیل دیا ہے اس کے سر میں کوئی فینک پین اٹھا کے مار دیا ہے کیا کرتی ہے وہ وہ کیا کرتی ہے یا آپ کو اس کا رشتہ لینا ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ بہت صدیقہ مند ہو اس کے موہ سے چونہ نکلے اور وہ چراہ نہ کرے اور وہ صبح جو ہے موزن کی آزان کی آواز سے پہلے اٹھ جایا کرے اور رات میں جو ہے وہ پورے گھر کو سلا کے اور ڈورز جو ہے وہ لاک کر کے اس کے بعد کچن بھی پورا جو ہے چیک کر کے دوبارہ سے کہ کوئی چیز فریج سے باہر تو نہیں رہ گی کوئی گھر میں بھوکا تو نہیں سو گیا کہیں کچھ گرا پڑا تو نہیں میں صاف کر لوں وہ سب کرنے کے بعد رات کو ڈھائی دین بجے سوے اور صبح جو ہے وہ پھر ساڑھے دین چار بجے اٹھ جائے بھی روبوٹ نہیں ہے اور آپ لوگ جتنی جو ہیں وہ ٹائم سے سونے والی ہیں جتنی ٹائم سے اٹھنے والی وہ ہم بھی جانتے ہیں آپ لوگ کو آپ لوگ کے ریکشنز ہم بھی سن رہے ہوتے ہیں سب کچھ ہوتا ہے پھر آپ ایک دوسرے کو جو اپنی سٹوری سناتی ہیں پھر آ کر ایک دوسرے کو یہاں پر ظلیل کرتی ہیں یہ بھی غلط بات ہے کہ انسٹاگرام پہ اگر آپ لوگ ایک دوسرے کے ساتھ جڑ جاتے ہیں اور وہاں یا وٹس ایپ پہ آپ لوگ جڑ جاتے ہیں اور وہاں آپ ایک دوسرے کو اپنے جو ہے وہ کمزور لمحے شیئر کر دیتی ہیں کہ آج میں بڑے غصے میں ہوں اور آج جہاں میرے ہزبر نے جہاں وہ یوں کیا میں اپنی نانسے بڑی تاؤں ہوں ایک ہے تھی بیچاری ان کی بھی چیزیں بڑی جہاں وہ پھر ان کو نا وہ دوسری جہاں وہ بلیک میل کرتی تھی حالانکہ دونوں یوٹیوبرز ہیں ٹھیک ہے خیال تو سمجھ نہیں آتی کہ وہ بات وہی آ جاتی کہ جو جتنا نیگٹیو ہوگا وہ اتنی نیگٹیوٹی کرے گا بھلے وہ یوٹیوب کے اوپر ہو یا یوٹیوب سے باہر ہو آپ اس کی بھلے کلیگ ہوں بھلے دوست ہوں بھلے نیبر ہوں بھلے دشمن ہوں اس نے آپ کے ساتھ نیگٹیوٹی کرنے ہی کرنی ہے کیونکہ اس کے پاس یہی ہے آپ کے ساتھ کرنے کے لیے اچھا ہے محترمہ کہتی ہے کہ ستارہ کے گھر میں جو آئی ہیں ملاد میں عورتیں ہمیں تو یہ بھی لگتا ہے اس پر اس سے کوئی بھی ستارہ کے گھر میں نہیں آیا نہیں گیا جی بالکل ستارہ بقول آپ کے بہت بچلنے بد کردار ہے اور اس کے ماتھے کے پر نعوذب اللہ استغفر اللہ کچھ ایسا لکھا ہوا ہے کہ اس کے پاس نیبر سے بھی لوگ نہیں آتے جاتے جناب جو سوسائیٹیز ہوتی ہیں اس میں زیادہ تر لوگ نیبر میں نہیں آتے جاتے ہیں صرف وہ لوگ آپ کے اس طرح کے گیٹ ٹوگیدرز میں یا فنکشنز میں آتے ہیں جو پہلے آپ سے کبھی ملے ہوں آپ کو تھوڑا بہت ایک دوسرے کے بارے میں نالیج ہو ایک دوسرے کو آپ کبھی دیکھا ہو ٹھیک ہے کوئی معمولی صحیح آپ کا میٹ اپ صحیح رہا ہو اور اس طرح ہوتا ہے ایسا نہیں ہوتا کہ آپ کسی سوسائیٹی میں جائیں اور ایک محلے کی طرح آپ دعوت دے دیں اور لوگ آپ کے گھر آ جائیں ایسا نہیں ہوتا سوسائیٹیز کے اندر ٹھیک ہے تو آپ پتہ نہیں کہا رہتی رہی ہیں جو آپ کہاتے ہیں کسی طرح کو سوسائیٹی میں رہنے کے جو ہیں وہ طور طریقے نہیں آتے لیکن مجھے افسوس ہو رہا ہے کہ آپ کو نہیں پتا کہ سوسائیٹی میں لوگ جو ہیں وہ نیبرز کے ساتھ بلکل بھی تعلق نہیں رکھتے کون مشرق میں ہے کون مغرب میں ہے کون کیا کرتا ہے کیا کماتا ہے کیا کھاتا ہے گھر والے کتنے افراد ہیں کسی کو اس سے کوئی سروکار نہ ہوتا ہے نہ ہونا چاہیے لوگ سوسائیٹیز میں جاتے ہی اس لیے ہیں کہ یہاں پر سوسائیٹیز میں جو ہوتا ہے وہ نیبر ہود والا نہیں سسٹم چلتا ٹھیک ہے تو لوگ اپنے کام سے کام رکھتے ہیں سوسائیٹیز اسی لیے تنی مہنگی ہوتی ہیں کہ وہاں ان چیزوں کا ہی خیال رکھا جاتا ہے کہ سب اپنے کام سے کام رکھیں اور پھر اسی قسم کے لوگ وہاں رہتے ہیں تو ان کا آنا جانا نہیں ہوتا اور ستارہ کے گھر میں اگر نیبرز میں سے دو چار آئے بھی ہیں تو وہ بورڈ پکڑ کے نہیں آئیں گے اور وہ یہ نہیں کہیں گے یہ دیکھ لو جی ہم ستارہ کے پڑوسی ہیں اور ہمارے گھر کا نمبر یہ ہے اور ستارہ کے گھر کا نمبر یہ ہے پتہ نہیں آپ لوگ کون سے خوشی چاہتے ہیں کہ ستارہ آپ کو کیسے خوش کر دے کیسے راضی کر دے سمجھ نہیں آتی بس آپ لوگ نہ مجھے ستارہ کی ساسیں فیل ہوتی ہیں وہ ساسیں جو کبھی بھی خوش نہیں ہوتی کبھی بھی راضی نہیں ہوتی اور ہر وقت مین مخ نکالتی رہتی ہیں صبح آنکھ کھلتے ہی بھو کے اوپر جو ہے وہ تنقید شروع ہو جاتی ہے اور رات بیڈ ٹائم تک جو ہے وہ بھو کے اوپر تنقید ہوتی ہے مجھے آپ لوگ وہ لگتی ہیں ستارہ کی وہ ساسیں خیر جنب ایک چیز اور تھی کہ ستارہ جو ہے وہ اپنے بلوگ میں بتا رہی تھی کہ وہ مصطفیٰ کو ہسپٹل لے کر گئی جبکہ ساجد بھائی نے اپنے بلوگ میں دکھایا کہ ساجد بھائی مصطفیٰ کو اکیلے ہسپٹل لے کر گئی اس کے پر بہت سارے لوگوں نے بات کی ہے اور مجھے سمجھ نہیں آئی کہ ستارہ نے ایسا کیوں کہا ہے ہو سکتا ہے بے دہانی میں کہہ دیا ہو کام میں بیزی تھی اس لیے کہہ دیا ہو اور ستارہ کو سمجھ نہیں آئی کہ مجھے جہاں میں بلٹے کے ساتھ گئی نہیں ہوں کیونکہ ستارہ صبح ہو گئی ہے ناشتہ کرنے جی بلکل یہ بھی ساجد بھائی نے اپنے بلوگ میں دکھایا کہ وہ ستارہ کو آج جہاں وہ باہر ناشتہ کروا رہے ہیں مصطفیٰ ان کی گاڑی میں تھا ہسپٹل سے چیک اپ کے بعد وہ گھر گئے اور جہاں وہ دور پر ہی کھڑے رہے ہیں اور انہوں نے گاڑی کا ہان دیا اور کہا کہ ستارہ آئے گی اور میں مصطفیٰ اور ستارہ باہر ناشتہ کرنے جا رہے ہیں تو ستارہ نے اپنے بلوگ میں یہ بھی نہیں دکھایا کہ وہ باہر ناشتہ کرنے گئی ہے لیکن ستارہ نے اپنے بلوگ میں یہ کہا کہ وہ مصطفیٰ کو آسپٹل لے کر گئی تھی تو ہو سکتا ہے اتنے بیزی روٹین میں بھول گئی ہو یہ بولنا کہ میں ناشتہ کرنے گئی ہوں کہ میں مصطفیٰ کو آسپٹل لے کر گئی لیکن میرے خیال ہے اس سے تو کچھ بڑا فرق نہیں پڑتا لیکن یہ جو خواتین ہیں جو کہتی ہیں کہ پلیٹ میں چمچ رائٹ سائٹ پر رکھنا چاہیے تھا لیفٹ پر کیوں رکھ دیا ہے ایسی خواتین کو ان چیزوں سے بھی فرق پڑتا اور یہ اپنے گھر میں انتہا کی پھورڑ ہوں گی انتہا کی لیکن یہ یہاں مین میخ نکالنا بلکل بھی نہیں چھوٹی خیر جناب لائک کیجئے گا لائک کرنا نہ بھولیے گا سبسکرائب نہیں کر رکھا سبسکرائب کیجئے گا جانے سے پہلے ہمیشہ کی طرح دعا اللہ تعالی ہمیں آسانی آتا فرمائے آسانی آباتنے کی توفیق اتا فرمائے شیطان صفت مرد رو اور تسر رکھے ہمیں ہمارے چینل ہمارے پینل ہماری فیملی ہماری کنچک میں پوز آمین اپنا بہت سارا رکھے گا تو امیاد رکھے گا اللہ حافظ